اپنے سوالات آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور ان کا جواب بھی آپ اسی وقت سن لیا کریں گے اور آپ کے یہ لائنز جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے کریں گی اور اتوار کو یہ نشر ہوں گی جب تک یہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کا لائیو پروگرام کا بھی ہم جو ہے وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں اب ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رحمت غفار کی باتیں کریں رحمت غفار کی باتیں کریں احمد مغفار کی باتیں کریں مل گیا ہے پھر ہمیں مل گیا ہے پھر ہمیں ازنِ سنا مل گیا ہے پھر ہمیں ازنِ سنا تالہِ بے دار کے باتیں کریں تالہِ بے دار کے باتیں کریں مل گیا ہے پھر ہمیں ازنِ سنا مل گیا ہے پھر ہمیں ازنِ سنا زلفِ عمبر بار کی باتیں کریں زلفِ عمبر بار کی باتیں کریں احمد مغفار کی باتیں کریں جس سے پائی ہے گلوں نے تازگی جس سے پائی ہے گلوں نے تازگی اس گلے رخصار کی باتیں کریں اس گلے رخصار کی باتیں کریں احمد مغفار کی باتیں کریں سرمگی آنکھوں کی تفسیریں سنا سرمگی آنکھوں کی تفسیریں سنا نرگی سے بے دار کی باتیں کریں نرگی سے بے دار کی باتیں کریں احمد مغفار کی باتیں کریں رحمتِ عالم شفیع بے قسام رحمتِ عالم شفیع بے قسام مونس و غمفار کی باتیں کریں مونس و غمفار کی باتیں کریں احمد مغفار کی باتیں کریں ویلکم بیک پیارے بھائیوں اور بہنوں اور پیارے پیارے بچوں میرے تمام سننے والے پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی اور پختون جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں سید محمد جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ ہیلینی کردو ریڈیو سروس کی یہ نشریات نیٹ کے ملٹی کلچل چینل فیلیا سے ہر ہفتے کو دوپیر ایک سے دو بجے اے ایم چھے پانچ یا ایف ایم ایک سو چھے اشاریہ ساتھ پر نشر ہوتی ہیں پوری دنیا میں لائیو پروگرام سننے کے لیے آپ www.ert.gr اب جب یہ پیج کھولیں گے تو اس پہ ریڈیو فیلیا ف آئی ایل آئی اے اس کو آپ کلک کریں تو یہ پروگرام لائیو آپ سن سکیں گے اور اس کے علاوہ ہم مندے تک اس پروگرام کو یو ٹو پر بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں اور آپ وہاں بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں اور پیشل پروگرامز بھی آئیے ہم پروگرام کو دوبارہ شروع کرتے ہیں اور ہماری خوشکسمتی ہے کہ آج ہمارے معزیز مہمان پاکستان سے تشریف لائے نوروے سے ڈینمارک سے اہم شخصیات تشریف لائیں ہیں ہمارے منحاج القرآن انٹرنیشنل کے نازمِ عالی صاحب جناب محترم ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یورپین کانسل جو ہے منحاج القرآن کی ان کے صدر جناب اجاز وڑائی صاحب ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور یورپین کانسل کے جنرل سیکٹری بلال اپل صاحب جو ہیں وہ بھی ڈینمارک سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہم ان تمام کو ہیلینی کردو ریڈیو سروس کی طرف سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے آج ہم گفتگو کریں گے میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو خوش آمدیت یونان میں بھی اور ہماری سہیلینی کردو ریڈیو سروس میں بھی بہت شکریہ آپ کا میری طرف سے آپ کا شکریہ اور آپ کے وساطت سے میں آپ کے جبلہ سامین اور سامیات جو ریڈیو سن رہے ہیں پورے یونان میں اور پوری دنیا میں ان کی خدمت بھی اسلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب میں اس پروگرام کی ابتدا ایک ہماری بہین نے فیکس بیجا ہے میں وہ پڑھوں گا اور اسی سے ہم اس کی ابتدا کریں گے اسلام علیکم سید جمیل صاحب آپ کا پروگرام کافی عرصے سے ریڈیو پر نشر نہیں ہوا میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں میں اور بھی بہت سی خواتین کو جانتی ہوں جو گھر پر آپ کا ریڈیو پروگرام بڑے شوق سے سنتی ہیں اگست کی چھٹیوں کے بعد بھی آپ کا پروگرام نشر نہیں ہوا ہر ہفتہ اور اتوار والے دن اس آس پر ریڈیو لگایا کہ شاید آپ کا پروگرام آ جائے اور اس بہانے نہ جانے کون کون سی زبانوں کے پروگرام سن ڈالے مگر ایک بہت بڑے فرق کا پتہ چل گیا یعنی ریڈیو پروگرام کسی بھی زبان میں ہو مثلاً البانیا رومانیا سرویہ روسیہ بغیرہ یا ترکی کردی فارسی بنگالی یا عربی زبان بغیرہ تقریباً ساری زبانوں کے پروگراموں میں جس بات کا خیال رکھا جاتا ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ یعنی گانے بغیرہ اور معلومات یعنی خبریں بغیرہ صرف ایک پاکستانی پروگرام واحد پروگرام ہے جس کا تقریباً نصف حصہ مذہبی پروگرام کی نظر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیوں پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں ضرورت سے زیادہ انتہا پسندی پائی جاتی ہے یقیناً یہ بات آپ کے پروگرام سے بھی ثابت ہو جاتی ہے دیسے تو ضرورت سے زیادہ مذہبی سرگرمیوں کا نتیجہ آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے لیکن وہ دن دور نہیں جب یونان میں دوسرے تارکین وطن کے مقابلے میں صرف پاکستانیوں پر مذہبی انتہا پسندی کا الزام لگے گا آج جب یونانی عوام پاکستانیوں کا دوسرے اسلامی ملکوں کے تارکین وطن سے معازنہ کرتے ہیں تو انہیں پاکستانی اپنے لباس اور حرکات کی وجہ سے سب سے مختلف نظر آتے ہیں جبکہ دوسرے اسلامی ملکوں کے لوگ زبان سیکھنے میں بھی دلجسپی رکھتے ہیں اور ان کا طرز زندگی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے دور سے ہی الگ تلگ نظروں میں آنے والی ہماری قوم پردیس میں مخالفانہ جذبات کو ہوا دیتی ہے اور اس کا منفی نتیجہ ہی سامنے آئے گا دوسرے اسلامی ملکوں کے لوگوں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا مگر ان مخالفانہ لہروں کی زد میں آ کر دوبے گی وہی قوم جو تیرنا نہیں جانتی فہمیدہ نصرین یہ ہماری بہن میں اپنے جذبات جو ہیں وہ بھیجے ہیں میں صرف ڈاکٹر صاحب اپنی بہن کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں اپنے پروگرام میں سٹارٹ میں اس کا جواز دے چکا ہوں جو آپ کے اس فیکس کا پہلا حصہ ہے کہ پروگرام جو ہے پورا اگست جو ہے ہر سال وہ سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں یہ سرکاری ریڈیو ہے اور ہمیں اس قوائدوں کے حساب سے چلنا پہتا ہے اور سبتمبر کے جو سٹارٹ ہوتا ہے نیا سیزن اس میں وہ نئے سیرے سے ترطیب دیتے ہیں اپنے پروگرام کو شیڈیول ٹیک کرتے ہیں اور اس وجہ سے پچھلے ہفتے کو غلطی سے میرا پروگرام ہمارا جو ہیلین ایکیوڈیو ریڈیو سرورس ہے وہ نشر نہیں ہوا آج سے بقیدہ یہ پروگرام اپنے ٹائم کے مطابق نشر ہوں گی لیکن آئندہ آنے والے ہفتے سون وار سے وہ نیٹ کی جو یہاں کی جو منیجمنٹ ہے وہ اس کو دوبارہ ریشڈیول کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا مسکل پروگرام ہوگا اور آئندہ سے اتوار والے دن چار سے پانچ بجے ہمارا لائیو پروگرام جو ہے ایف ایم ایک سو چار اشار یا چار پر بھی نشر ہوتا ہے اور وہ آئندہ سے اس پروگرام کے بقل سے وہ پورے یونان میں وہ جو ہے اس کی فرکونسی انہوں نے کر دی ہے وہ پورے یونان میں سنا جا سکے گا اب ہم آتے ہیں اس فیکس کے دوسرے حصے کی طرف ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ہماری بہن کی کنسرن سنی یونان میں رہتی ہیں بہت ساری فیملیز ہماری آئی ہوئی ہیں یہاں پر ہماری یونگ جنریشن ہے بچے ہیں بچیاں ہیں اب یہ بتائیے کہ اسی سے ہم ابتدا کرتے ہیں گفتگو کی آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں باقی پوری دنیا میں آپ جا رہے ہیں وہاں کے محول کو وہاں کے مسائل کو یونگ جنریشن کے ہماری بہنوں کے بزرگوں کے نوجوانوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں یونان میں آپ اس وقت مجود ہیں اس کو کس کنسرن سے دیکھتے ہیں اور اس میں ساتھ ہی میں یہ اٹیٹس کر دیتا ہوں منحاج القرآن انٹرنیشنل یونان اس میں کیا رول ادا کر سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کیا لائے عمل دیں گے جی کیونکہ ہماری بہن کے خط میں بہت ساری چیزیں تھیں اب ان سب چیزوں کا تو شاید آپ کے پروگرام کے دامن میں بھی انجائش نہ ہوگی ایک ایک تفصیلی جو آپ یا کنسپ کلیر کیا جائے میں صرف ایک جنرلی جو انہوں نے بات کی ہے جب بھی کسی ملک میں ہمارے پاکستانی ساتھی آتے ہیں اور ظاہر ایک نیا کلچر ہوتا ہے نئی زبان ہوتی ہے ایک سوسائٹی ہوتی ہے اور وہاں ہم لوگ جوب کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں یہاں روزگار کے لیے آتے ہیں تو یہ اسلامی قوائد اور اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہیں جس سوسائٹی میں آپ رہیں اس سوسائٹی کے قوانینگ کی اس کی نومز کی اس کی ویلیوز کی آپ عزت کریں احترام کریں ہر چیز آپ کے مذہب سے متصادم نہیں ہوتی دین ہمارا اصل ہے دین میں ہی ہماری کامیابی ہے منحاجل کونک دینی تحریک ہے اور دین کو اثر روح کے ساتھ اندہ کرنے کی یہ دو جہتوری دنیا میں کر رہی ہے تو اب فار ایکزمپل لباس کی بات ہے تو کہیں دنیا میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ شلوار کی میرے کوئی اسلامی لباس ہے یا یہ اسلامی لباس نہیں ہے اسلامی لباس ہوئی ہے جو تقوی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ لباس تقوی جس میں تقوی کا تحافظ ہو جس میں انسان کا جسم دہم پہ انسانی ادہ دہم پہ ہوں ایک موڈسٹ ہو وہ اسلامی ہی لباس ہے آپ دیکھئے پوری عرب دنیا میں اگر آپ جائیں تو عرب دنیا میں ایران میں ایران ایک اسلامی ریاست کہلانے کا دعوی دار ہے اور وہاں ایک اسلامی انقلاب بھی ایک مسلک اور ایک مذہب کی تعلیم کے مطابق بولائے ہوئے ہیں تو ان کا اوفیشل ڈریس ہی ٹراؤزر اور شرٹ ہے سوٹ ہے جو ورسٹن انڈریس ہے جب آپ کسی معاشرے میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنے مذہبی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے دینی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے اس معاشرے کی ویلیوز کو ان کے رسوم و رواج کو ان کے قوانین کو ان کا احترام کرنا پڑتا ہے یہ آپ کے دینی فرائز میں سے ہے اور وہاں آپ اس طرح سے مل جل کے رہیں کہ ان کو آپ ایسے فیلو کہ یہ بھی انسان ہیں یہ بھی انسانی ویلیوز کو سمجھتے ہیں یہ بھی انسانی اخلاق اور کردار کو سمجھتے ہیں اور اسلام کی دین کی اپنے قوم کا ایک ایسا ایمج لوگوں تک پہنچائے کہ وہ آپ کی وجہ سے اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں دین کی طرف اٹریکٹ ہوں اور ایسا کردار ایسا سیل اور ایسا ایمج نہ پیش کریں کہ وہ آپ کے کردار اور آپ کے وجہ سے دین سے اور اسلام سے اور آپ کی کمیونٹی سے متنفر ہوں اب بدکسمتی کی بادشاہ سار میں آپ کو بات بتاؤں گا کل جب میری فلائٹ تھی اور اس فلائٹ پہ میں میرا ٹرانزیٹ ابو دہبی میں تھا اور ابو دہبی سے جب میں ایتھنس کی فلائٹ میں نے لی اتحادی ارکی تو میرے آگے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پورے راستے میں میں دیکھتا رہا چونکہ ظاہرہ آواز جب وہ ڈسکس کرتے تھے دو مختلف ممالک کے لوگ تھے اور آپ اس میں انگلیچ میں کمیونکیٹ کر رہے تھے دو یونان کے لوگ تھے اور دو کسی اور ملک کے بھی درہر تھے تو باتو باتو میں میں نے دیکھا کہ متعدد بار انہوں نے پاکستانی کے امنیٹی اور کو عرف تنقید کا نشانہ منایا وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہاں ہیں اور بھی لوگ ہیں پاکستانی ہیں بھی ہیں